ہیلو گائیکس آج اس ویڈیو میں ہم ٹینو ویڈ جی ان کریم پر بات کرنے والے ہیں ٹینو ویڈ جی ان کریم کے یوز کیا ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں سبھی کوششن کا آنسر آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اور بہت لوگوںroads یہ گلت فیمیا بھی ہوتی ہیں کہ کیا اس کریم کو ہم فیس پر یوز کرسکتے ہیں کیا اس کریم کو ایک نے اور پمپل کے لیے یوز کی جاتی ہے اور اگر اس کو نہیں کرتے تو اس کو کس چیز میں یوز کرتے ہیں سب ہی کوشن کانسر آج اس ویڈیو ہم آپ کو دینے والے سو گائز ویڈیو کو آپ آخری تک ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو ہر ایک چیز باریکی سے سمجھ میں آئے گی سو گائز ٹینو میٹ جین کریم کو جی ایس کے کمپنی بناتی ہے اور اگر بات کی جائے اس کی پرائس کی تو اس کی جو ایمار پی ہے پچھتر روپے ہے مارکٹ میں آپ کو ساٹھ سے پیسٹ روپے میں مل جائے گی بیس گرام میں اور گائز بات کی جائے کی کمپوزیشن کی تو اس کے اندر آپ کو دو گومینیشن ملتے ہیں کلو پیٹاسولپروپینیٹ جو کہ یہ ایک اسٹرویڈ ہے پوتنٹ اسٹرویڈ ہے اور دوسرا ہے نیومائسن جو ایک انٹی بائیٹک ہے تو اب گیا کے یوز کیا ہوتے ہیں اسے کس میں یوز کرتے ہیں اس اگر اس تینو ایڈ جین کریم کو اسکین انفیکشن میں Kafir میرے کرتے ہیں کلو پیٹاسولپروپینیٹ اس کے اندر جو اسٹرویڈ ہے وہ اسکین کے اندر سوجن کو کم کرتا ہے انفلامیشن کو کم کرتا ہے خجلی کو کم کرتا ہے اسکین انفیکشن کو کم کرتا ہے اور دوسرا اس کے اندر جو نیومائسین ہے وہ ایک انٹی بائیٹک ہے اور انٹی بائیٹک کا کام ہوتا ہے مایکرو آرگینزم اور بیکٹیریے کو کل کرنا ہے اور اس کی گروت کو روک دینا تو یہ اسکین انفیکشن کے لیے نیومائسین کام کرتا ہے اگر کسی پیشن کو ایکزیما ہے ڈرمیٹائیٹی سے اسکین میں الرجی ہو رہی ہے یا اسکین میں ریڈنس ہو رہا ہے سوجن آ رہی ہے یا کسی طریقے پرابلم ہو رہی ہے اسکین انفیکشن ہو رہا ہے کسی بھی ٹائپ کے اسکین انفیکشن ہو رہا ہے تو ان سبھی کنڈیشن میں ڈاکٹر اس کریم کو یوز کرتے ہیں تینویٹ جین کریم کو یوز کرتے ہیں اور گائز یہ اسکین انفیکشن کی کریم ہے نہ کی یہ گورے ہونے کی کریم ہے اور نہ ہی یہ ایکنے اور پیمپل کی کریم ہے بہت لوگوں نے جس کو ہوا بنا رکھا ہے کہ یہ اس کریم کو آپ لگائیے آپ اس سے گورے ہو جائیں گے یا پھر آپ اسے ایکنے اور پمپل میں یوز کریں تو آپ کے ایکنے اور پمپل ٹھیک ہو جائیں گے میں نے بہت سے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی جنہوں نے اس کریم کے اوپر بہت سے گلت فیرمیں فیلائی ہوئی ہیں کہ اس کریم سے آپ کے ایکنے پمپل ٹھیک ہو جائیں گے اسے آپ فیس پر یوز کریں گے تو آپ گورے ہو جائیں گے تو گائز ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹینو ویڈ جین کریم صرف اسکین انفیکشن کے کریم ہے جو فیس پر نہیں لگاتے باقی جو اگر آپ کے آدھر پارٹ پہ آدھر اسکین کے پارٹ پہ اسکین انفیکشن ہے تب جا کے آپ اسکرین کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو فیس پر یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اسٹروئیڈ ڈالا ہوا ہے آپ چاہے تو گوگل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کا سکرین شوٹ لگا بھی رکھا ہوا ہے آپ اس کے سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے جو سکرین شوٹ لگایا ہوا ہے گوگل کا تو اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے کیا ہم اسکرین کو فیس پر یوز کر سکتے کینٹ ٹینو ویڈ جین اپلائے اون فیس سو گوگل نے لکھا ہوا ہے کہ ٹینو ویڈ جین کریم کو شوڈ نوٹ بھی یوز اون فیس اور اس کو آئیس سے بھی آپ کو دور رکھنا ہے سو گائز اس کے اندر کیا ہے اسٹروائیڈ ڈلا ہوا ہے اور اسٹروائیڈ ہماری فیس کی سکین نہیں جیل پاتی کیونکہ جو ہماری فیس کی سکین ہوتی ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے جس پر ہمیں اسٹروائیڈ نہیں لگانا ہوتا ہے اگر آپ کو گورا ہونا تو گورو ہونے کے لیے الگ کومبینیشن آتے ہیں ہائی دیکیونون کا ٹریٹنوین کا مومیٹسون کا یہ تین اسکین شائن اسکین لائٹ کے نام سے تو آپ وہ کریم یوز کر سکتے ہیں گورے ہونے کے لیے اور اگر آپ کو ایکنے اور پیمپل کریم آتی ہے یا پھر سیلسائلک ایسٹ کے کومبینیشن یوز کر سکتے ہیں ایک پرسینٹ بارہ پرسینٹ میں یا گلائیکولک ایسٹ کے چھے پرسینٹ بارہ پرسینٹ کے کومبینیشن یوز کر سکتے ہیں تو ان کومبینیشن سے آپ کے ایکنے اور پیمپل ٹھیک بھی ہوں گے اور اس کے اندر اسٹروائیڈ بھی ڈلے نہیں ہیں ان کریموں کے اندر تو آپ یہ کریم یوز کر سکتے ہیں سو گئیس آپ کو اس کو فیس پر نہیں لگانا ہے اس کریم کو اگر آپ کو کوئی سجیسٹ بھی کرتا ہے میڈیکل اسٹور یا کوئی آپ کو ڈاکٹر بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ اسے سکین پر لگا لیجئے فیس کی سکین پر لگا لیجئے تو آپ کو اسے بلکل نہیں لگانا نہیں جو آپ کی فیس کی سکین پہلے سے بھی بہت خراب ہو جائے گی سو گائز یہ انفرمیشن آپ کے لیے ایک بہت کام کی تھی کہ اسے آپ کو فیس پر نہیں لگانا ہے دوسرے جیسٹینویٹ جین کریم کے سائیڈ ایفکٹ کیا ہے اگر ہمیں اسے سکین انفیکشن میں بھی لگاتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفکٹ ہوتے ہیں جو کسی کسی میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کو اس کریم کو لگانے کے بعد برننگ سینسیشن ہوتا ہے یا ایریٹیشن ہوتی ہے زیادہ خجلی ہو جاتی ہے الرجی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کریم کا آپ کو لگانا چھوڑنا ہوگا اور دوسرا اس کریم کا سب سے بڑا سائیڈ ایفکٹ یہ ہے کہ یہ اس سکین کو پتلی کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر سٹوریٹ ڈالا ہوا ہے سو گائز تینویٹ جین کریم کے یہ یوز ہوگا ہے کہ اسے اسکین انفیکشن میں ہی یوز کرتے ہیں ایکزیما میں یوز کرتے ہیں ڈرمائٹائیٹس میں یوز کرتے ہیں الرجی میں یوز کرتے ہیں نہ کہ گورے ہونے کے لیے اور نہ ہی ایکنے اور پمپل کے لیے یوز کرتے ہیں سو گائز یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہوگی تینویٹ جین کریم کے بارے میں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے کیونکہ ہم میڈیکل انفرمیشن میڈیکل ٹوپکس اور میڈیسنز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں سو ملتا ہم اگلی ویڈیو میں thank you so much for watching this ویڈیو